السلام علیکم آج ہمارے ایک اور دن ہے آج ہمارے تیازوں کی اس کی پنیری کی بجائی شروع ہونے لگیا بلکہ کرتی ہوئی ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جا کے کیسے وہاں پہ وہ لوگ اس کی پنیری کی بجائی کر رہے ہیں ہمارے فارم کے گلاب کے پھول بھی کھلنے شروع ہو گئے اور وہ ہمارے جو ہے نا ہونے لگ گئی ہے اب تیاری زمین کی جہاں بھی ہم نے پیاز کی بواہی کرنی ہے وہ درحال چلا رہے ہیں میں دکھاتا ہوں یہ ہمارا چارہ میں موبائل سے ویڈیو بلا رہا ہوں آج گوپرو میں گھر پہ بھولا ہوں دیکھیں ہل تلا رہے ہیں موسیقی 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 یہ چلانا بھی بڑا کام ہے ٹریکٹر اب یہاں پہ ہم لوگ پیاس کی بجائی کریں گے انشاءاللہ یہ پورا جو کیار ہے یہ ہمارا تیاز کی بجائی ہوگی یہاں پہ دیکھیں ہاتھ سے اس کی کیاریاں بنا رہے ہیں یہ ساری کیاریاں ہاتھ سے بنائی ہونے ہیں اور وہ دیکھیں وہ پنیری لگا رہے ہیں یہ سب کیاریاں ہاتھ سے بنائی ہونے ہیں دیکھیں یہ سب کیاریاں ہوتا ہے یہ سب کیاریاں ہوتا ہے یہ ساب کیاریاں ہوتا ہے موسیقا 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 ایسس موسیقا آج ہمارا دریا نہر کا پانی لگ رہا ہے نہر آگیا ماشاءاللہ آج پہلا دن نہر کا نہیں تیسرا دن آج نہر کا مولیاں توڑ رہے ہیں پاپا جو ہے وہ مونگرے توڑ رہے ہیں شلجم توڑ رہے ہیں یہ پورا اللہ حسن لگا ہوا ہے آگے وہ جہاں پہ وہ بھگلے لگے وہ دنیا ہے وہاں پہ بھی جاؤ گا ہم نے آگے اب اس کے بعد ہے نا ہمارا جو ہے آج جو ہاں میں دکھا رہا تھا آپ کو پیاز ہم نے بھیجا وہاں پہ پیاز کی پنیری کے ساتھ اب ہم نے وہاں پہ قدو شریف شملا مرچ اور ہری مرچوں کی بھی بھوائی کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا ابھی نہیں یا کل دکھاؤں گا کھونکہ ابھی سوڑا میں گھر جار میں امرجنسی آگیا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے نہ دکھاؤں گا جا کے کہ وہاں پہ وہ تو خیر بیچ بودی ہوں گے وہ جب باہر پھوٹیں گے تو پھر میں جگہ آپ کو دکھا دوں گا جب وہ پھوٹیں گے پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہماری نہر جو آئی ہے جو ہماری نہر آئی ہے نا یہ پانی انشاءاللہ ہم اس کو لگائیں گے ادھر وہ جو پیازوں کو جائیں گا وہ آگے سامنے کام کر رہے ہیں ابھی پیاز کی پنیری لگا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں قدو شیف شملہ میں جو حریمیرش کی بوائی ہو رہی ہے چلے میں آپ انشاءاللہ آج کی ویڈیو اتنی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس لاغ میں تب تک کے لئے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بڑوں کا عدب کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں اللہ حافظ